کہ آپ بی جے پی میں شامل ہوئے تو کسان آندولن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے کہہ رہا نہیں کہیں کسان آندولن دیکھا کہہ رہا نہیں 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 کہہ رہا ہوا کسان آندولن بتاو آپ کی آپ نے دیکھا نہیں میرے اصل میں کیا ہے میں نے آپ سے جو سوال آپ نہیں سوال کیا آپ نے کہہ رہا نہیں کہیں کسان آندولن دیکھا اصل میں آپ ایک بڑی پارٹی کے سدیسیے بن چکے ہیں میں چھوٹا سا کاجے کرتا ہوں ناظرین آج کے ہمارے خاص پروگرام میں بات چیت کرنے کے لیے سینئر لیڈر موجود ہے اور ہم نے کافی چرچہ میں رہے محراب چودری کو اپنے انٹریوز کے لیے پروگرام کے لیے چھنا تو ہم نے چاہا تھا کہ اپنے ویورس کے لیے جو ہے خاص بات چیت کرنے کے لیے بی جے پی میں شامل ہوئے محراب چودری اور ان کے بارے میں میں کچھ آپ سے تعریف کرا دوں یہ صدر پریس کلب کے رانہ میں جو ریجسٹرڈ ایک پریس کلب ہے بہت سالوں سے جو اس میں کام ہو رہا ہے سابق ان کے جو بلاک پرمک رہے ان کے دادا چودری منگا حسن بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سینئر گھرانے سے بھی ہیں اور سینئر ایک لیڈر کے بھی طور پر بھی علاقے میں ابرے رہتے ہیں تو خاص بات چیت کے لیے ہمیں اس لیے ان کو چھنا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے سماجواری پارٹی میں یہ موجود تھے اس میں خدمت انجام دے رہے تھے تو اب انہوں نے بی جے پی پارٹی جوئن کر لی ہے تو اس کے لیے ہم محراب چودری سے آج خاص چیت بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پرگرام میں آپ کا بہت شکریہ ہم انہوں نے مشکور ہے ہم آپ کے شکریہ پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیج کو اپنے پرگرام یا انتیو کیلئے چھنا تو محراب چودری سے ہم کچھ تلخ اور کروے سوالات کریں گے جیسے یہ بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ان سے یہی رہے گا کہ آپ نے سماجواری پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی میں آپ جو شامل ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ رہی ہے میں آپ کو بتا دو کہ ہم سماجواری پارٹی کو چھوڑ کر بی جے پی میں جو شامل ہوئے ہیں ہم اس سے پہلے بھی بی جے پی میں تھے ہم پچیس ورسوں تک بی جے پی میں رہے ہیں اور دو ہزار چودہ میں ہم سماجواری پارٹی میں شامل ہوئے تھے سماجواری پارٹی میں ہمارا سمیں چھ ورس کا ہی رہا ہے لیکن پھر ہم اپنے پورا نئے گھر واپس چلے گئے سماجواری میں مجھے نہیں آیا سماجواری ہمیں اچھی نہیں لگی یا جو بھی سمجھ لو کی کیونکہ پہلے بھی پچیس سال تک ہم نگتار بارتی جنتہ پارٹی میں رہے اور دو ہزار چودہ میں ہم سماجواری پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور دوبارہ پھر اپنے گھر واپسی ہو گئے نہیں مطلب ہم آپ نے جو سوال کا جواب دیا ہے وہ مزے کی بات جو آپ نے کہی ہے کہ مزہ نہیں آئے یہاں کے جو آپ کو ناظرین میں بتا دوں یہاں کے ودایہ کے چودری ناہید حسن کے یہ دائیں ہاتھ مانے جاتے تھے تو وہ کیا وجہ رہی ہے کہ وہ بھی آپ کو اپنا دانہ ہاتھ مانتے تھے اور آپ بھی ان کے خاص مطر تھے تو کیا مزے کی بات نہیں ہے دیکھئے ہم نے پارٹی چھوڑی ہے پارٹی کا اپنا سب کا عدیکار ہے کہ چھوڑنا رہی ودایہ جی چودری ناہید حسن صاحب کی بات وہ ایک آدمی کے سنبند ہوتے ہیں سنبند سنبند کی جگہ ہے سنبند ہمارے ان کے ٹھیک ہیں ان سے کوئی ہماری وہ نہیں ہے اور لیکن جب پارٹی چھوڑ دیئے ہم اپنی پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں پارٹی کے لیے کام کریں گے سنبند سنبند کی جگہ ہوتا ہے پارٹی پارٹی کی جگہ ہوتی ہے نہیں اصل میں کیا ہے آپ کے وہ مطر بھی رہے ہیں تو مطر کے دل بھی توڑنا ایک بڑی بات ہوتی ہے اور ابھی میں نے آپ کے کچھ سوشل میڈیا پر آپ کے کچھ فوٹوز اور ویڈیو وائرن ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک طریقے سے جب بی جے پی میں آپ جوئن ہوئے ہیں تو آپ نے بڑے طریقے سے ایک پروگرام کیا ہے اس کی ایک ان کے دل پہ چھوڑ تو پہنچی ہوگی نہیں ہم دیکھیں جب نائد حسن صاحب کے ساتھ گئے تھے ہم نے تب بھی ایسا ہی پروگرام کیا تھا کوئی ہم چپ چاپ نہیں جاتے کہ ہم چپ چاپ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جب ہم دوزار چودہ میں ورائق نائد حسن صاحب کے ساتھ گئے تھے تب بھی ہم نے ایسا ہی پروگرام کیا تھا اس سے بھی بڑا پروگرام تھا اس ٹائم اور یہ آپ اس ٹائم کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو اس ٹائم کا پوچھ لو ہم نے ان کا بھی ایسا ہی پروگرام لیا تھا ورائق نائد حسن صاحب کا اس ٹائم ہو ورائق نہیں تھے اپ چناؤں تھا اس ٹائم اور دوزار چودہ کی بات ان کا ٹکٹ کا ساتھ لوگ سبا کے چناؤں میں ہم ان کے ساتھ گئے تھے اس ٹائم انہیں بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑی تھی نہیں تو لگتار ہم پچیس ورسوں سے بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں پسند ہے اور اس کے باوجود بھی جب ہم نائد حسن صاحب کے ساتھ تھے تو اس پریوار سے حکم سنگھ جی جو ہمارے علاقے کے قدعور نیتا علاقے کے کیا پردیش کے قدعور نیتا رہے ہیں اس پریوار سے نل چوہان جی سے ہمارے وہی پریواری کے سمبند رہے ہیں جو ایک فیملی ٹرمپس ہوتے ہیں وہی سمبند رہے ہیں جسے بیعہ شادی آنا جانا وہ ہمارا بادستور جاری رہے ہیں بھلے ہم سماجبادی پارٹی میں رہے ہیں لیکن ہمارے کبھی پریواری کے سمبند ختم پڑے جاتے ہیں اب اب ہم نے پارٹی چھوڑ دی تو کیا سمبند ختم ہو جائیں گے اب ہم نے پارٹی چھوڑی ہے کیا نیتا پارٹی نہیں چھوڑ دے نائد حسن صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی ان کی پہلے نائد حسن صاحب کے فادر سماجبادی پارٹی میں تھے منوور حسن صاحب سب سے پہلے وہ بھی اس علاقے کے قدعوار نیتا تھے سب سے پہلے منوور حسن صاحب لوک دل سے ویرائق بنے اس کے بعد آدھرنیہ چھوڑی منوور حسن مرہوم چھوڑی منوور حسن صاحب نے سماجبادی پارٹی جو ان کی پھر اس سے سانسد بنے پھر سماجبادی پارٹی سے ہی وہ راجے صباح کے میمبر بنے پھر سماجبادی پارٹی سے ہی ایم ایل سی بنے پھر انہوں نے سماجبادی پارٹی کو الویرہ کہہ دیا پھر وہ راشتے لوک دل میں شامل ہوئے راشتے لوک دل میں پھر ان کی جو بھائی تھے عرشد حسن وہ کیرانہ ویدان سبہ سیت سے چناؤ لڑے ان کی پتنی یعنی کہ ہماری آدھرنیہ پورو سانسد اس کے بعد وہ سانسد بنی تبسو مسنجی اور سردنا سیت سے راشتے لوک دل کے ٹکٹ پہ چناؤ لڑے دونوں سیت وہ ہارے گئے اس کے بعد پھر وہ ترنت کچھ ہی میں انہوں بعد ہی کچھ ہی انترال آباد بسپا کی سرکار بن گئی وہ بہجن سواج پارٹی میں شامل ہو گئے بہجن سواج پارٹی میں شامل ہوتی مرہوم چودری منوبرزن صاحب کا ٹکٹ ہو گئے کہہ رانہ لوک سبہ سیت سے لیکن بدقسمت ہی کہہ رانہ کی کیا علاقے کی کہ وہ کہہ رانہ کے اور علاقے کے ایک اچھے اور بہت بڑے لیڈر تھے کہہ رانہ نے ایک اچھا لیڈر کھویا اس کا ہمیں بھی دکھ ہے سب کو دکھ ہے کہ دس دیزمبر نو دس دیزمبر کی وہ رات کوئی بھی کہہ رانہ کے علاقے کا آدمی نہیں بھول پائے گا جس دن چودری منوبرزن صاحب کو اس علاقے نے کھویا تھا تو وہ بسپا میں تھے اس میں اور اس کے بعد دو ہزار نو کا چناؤ آدھرنیا تبصوم حسن مرہیک جی کی ماتا جی جو ہے تبصوم حسن وہ بسپا کی ٹکٹ پہ چناؤ لڑی تو سانسد بنی اس کے بعد دو ہزار بارہ میں نائد حسن کا ٹکٹ ہوا بسپا سے گنگو ویدان سبا سیٹ سے کسی کارنمنٹ ان کا ٹکٹ کٹ گیا پھر انہوں نے بسپا کو الویدہ کہہ دیا اور انہوں نے نردلی چناؤ لڑا پھر نردلی چناؤ لڑنے کے بعد وہ چناؤ ہار گئے گنگو سے اس کے بعد سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے تو مطلب کہنا کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے سروعات سے ہی ان کے گھر سے خاص سمبد رہے ہیں نائد چودری اس وقت کے جو بیجے سماجبادی کے لیڈر ہیں یہاں پر مانے جاتے ہو تو آپ کا کیلے کا مقصد ہے دل توڑنے کے اس میں کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں خاص سمبد نہیں رہی ہیں میرے سمبد ہمارے سمبد ان کے دو ہزار چودہ سے ہی ہوئے تھے اس سے پہلے ہم باجبہ میں تھے ہم آپ سے جو کہے گی وہ تھے لیکن منور رسل صاحب جو تھے جو لیڈر ہوتا ہے جو کام کا ہوتا ہے چاہے وہ دوسری پارٹی کا ہو تو جس جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی کرنے چاہیے منور رسل صاحب اچھے لیڈر تھے بہت بڑیہ لیڈر تھے اور دیش کے چاروں صدنوں کا انہوں نے پرتیم دیتی تو کیا سب سے کم عمر میں دیش کے چاروں صدنوں کے صدسیے بنے ان کے بارے میں وہ نہیں کہتے لیکن ہم اس سمیں بھاردی جنتا پارٹی میں تھے منور رسل صاحب کے اپوجیٹی رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن دوزار چودہ میں نائد حسن نے پریاس کیا دونوں پریوار ایک ہوئے اور دوزار چودہ میں ہم نائد حسن صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے اب کچھ تو رہا ہوگا نہیں وہ بتانے تو چاہے گا نا کیا وجہ رہی ہے اب وجہ کیا رہی کیا نہیں یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں ہوتی آدمی کی سو وجہ ہوتی ہے آپ کو کچھ تو وجہ رہی ہوں گی کسی شاعر نے ایک شاعر کہا ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گے یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سمبند ہے ہم ہماری طرف سے تو ہم نے صرف پارٹی چھوڑ دی ہے سمبند تو ہم نے ختم نہیں کیے اب وہ ان کا کام ہے وہ سمبند رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے وہ ان کا کام ہے لیکن وہ تو مثال مشہور ہے کہ بی جے پی یا کوئی پارٹی اگر آلگ آلگ جو لیڈر ہوتے ہیں جب آپ بیٹھ کے وہ جو نیتہ ہوتے ہیں جب آپ بیٹھ کر چاہے بھی پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ سمبند تو آپ ختم کریں گے نہیں میں نے کیا کہا ہماری طرف سے سمبند ختم نہیں ہے ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور ہمارا ایک اور وصول ہے جب ہم پارٹی چھوڑ دی ہے تو ہم جس پارٹی میں رہے ہیں ہم اسی میں رہتے ہیں جب ہم سماجوازی پارٹی میں گئے تھے تو بھارتے جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ سے کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا کہ ہم ملے ہو اور اب انشاءاللہ ایسا ہی سماجوازی پارٹی سے رہے گا کہ سماجوازی پارٹی کے کسی نیتہ سے ملاقات نہیں کرے گی جب ہم بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اچھا جب آپ بی جے پی میں شامل ہوئے تو کوئی ناہید حسن کی طرف سے کوئی اوپر آیا کوئی بات چیز سامنے آئی کیسی کیا آپ کیا مجبوری رہے کیوں آپ ہمسا لگ ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک بات ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا کام ہے ہم شامل ہوئے کونسوں سے بتا کے ہوگے کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں ہمارا نئی من لگا نئی بات بڑھ نہیں ہماری نئی پسند ہے کیوں کیونکہ اس پریبار سے بھارتے جنتہ بھارٹی سے بھی الگ جو یہ کہنا نامے پریبار ہے کونسوں پریبار ہے یا نلچوان پریبار ہے اس پریبار سے ہمارے پریبار ایک سمد بھی تھے ہیں ہمارا کھیت ایک ہے بلکل ڈول سے ڈول ملی ہوئی ہے تو ہمارے ان سے پہلے بھی پیملی ٹرمز تھے ہیں ہمارا میل ملاب ان سے اچھا ملتا ہے تو اس لیے ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا وقت تھا دو جار چونہ میں ہم چلے گئے تھے نہیں تو ہم نے ہم تو بھارتے جنتہ پارٹی میں ایٹی نائن سے رہے ہیں اچھا معاف کیجئے گا آپ سے میں نے جو سوالات کیے ہیں اگر آپ کو چلیے ہم دوسرے سوالات آپ سے کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں تو بی جے پی اس وقت سرخیوں میں ہیں بی جے پی تو ہمیشہ سرخیوں میں رہتی ہے نہیں وہ تو رہتی ہیں بی جے پی سرخیوں میں لیکن کسان آندولن کے معاملے میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے تو کیا آپ نے جو علاقہ یہاں سماج وادی کا جو ہے ماں گھڑ مانا جاتا ہے بلکہ یہ کہیے گا کسے گھڑ مانا جاتا ہے سماج وادی کا بی جے پی کا گھڑنی مانا جاتا ہے حسان صاحب بی جے پی کا گھڑنی ہے چلیے کہیے کہ آپ کیا بی جے پی کا گھڑنی ہے یہاں سے ساتھ بار بابو اکم سنگھ لگتار یہاں ویدائک رہے دوزار چودہ سے ہی تو سماج وادی پارٹی کا یہاں ویدائک ہے نہیں تو سن چھان میں سے اور دوزار چودہ تک اپشناو تک بابو اکم سنگھ ویدائک رہے یا کیا سماج وادی پاکڑ نہیں ہے نہیں اصل میں میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ بابو اکم سنگھ سانسد بنے وہ بھی وادی پاکڑتا ہو پردیپ چودری سانسد ہے وہ بھی وادی پاکڑ ہے آپ سے پردیپ چودری کی کچھ بات ہوئی ہے نہیں نہیں ہماری پردیپ چودری سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے جوٹ بھولو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ بی جے پی میں شامل ہوئے تو کسان آندولن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے کہرانے میں کہیں کسان آندولن دیکھا کہرانے میں کہرانا کہرانا چتر میں کہیں ہوا کسان آندولن بتاو آپ پی نہیں میرے اصل میں کیا ہے میں آپ نہیں سوال گیا آپ نے کہرانے میں کہیں کسان آندولن دیکھا اصل میں آپ بڑی پارٹی کے سدیسیے بن چکے ہیں میں چھوٹا سا کاجے کرتا ہوں چھوٹا سا کاجے کرتا ہوں چھوٹا سا آدمی ہوں ابھی عمر بھی کم ہے اسی بات نہیں ہے لیکن ابھی بتو آپ نے کہرانہ میں کئی کوئی دیکھا کوئی اندولن ہلکا پھول کا کوئی دیکھا ہو کہرانے میں کوئی اندولن ہوا اندولن تو دیلی کا ہی چل رہا ہے جگہ جگہ چلے اور جگہ بھی ہو رہے ہیں دیلی کے اندولن میں کوئی کہرانہ سے گیا دیکھا آپ نے کہہ رہا ہے یہ تو بہت سارے ہمارے بھی متر گئے ہیں وہاں پر جاتے رہتے ہیں لوگ نہیں کچھ لوگ یہاں میں کہتا ہوں کچھ لوگ یہاں پہ کسان یونین سے جڑے ہوئے ہیں دو چار گاؤں کے لوگ وہ کسان یونین کی طرف سے چلے گئے وہاں پہ کسان یونین کی طرف سے لیکن کسان یونین کی طرف سے گئے ہیں کوئی کسان بھی گیا ہے کیا کیا یہاں اور کسان نہیں ہے تو آپ نے کہا اس کا مطلب آپ اس کا تھوڑا ابھی سوال کا جواب نہیں اس پہ سرکار نے کہا ہے بات چیت کے لیے اس میں بات چلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا آپ کو پتا ہے جب سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ چلا جاتا ہے تو اس پر بولنا کورٹ کی اومان نہ ہوتی ہے تو سنبھاتے اس پر سوال کرنا یا جواب دینا ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ سپریم کورٹ ہمارے دیش کی سروچ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے معاملے میں کوئی استقشیب کرنا یا کسی معاملے میں جواب دینا تو ٹھیک نہیں رہتا نہ اس پر سوال کرنا انوچھے دنیس کے تحت جو ایک ایسا ویدان کے انوچھے ہوتی ہے اس کے ماہ تحت وہ تو الانگن ہوتا ہے سپریم کورٹ یا ہماری جو بھی الگ الگ جو ہماری ایک انصاف کی جو کہ یہ ایک جگہ ہے وہ تو میں کہہ رہا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو وہاں بھی وی جے پی کے ایک جو سینئر وکیل تھے اس کو سخت کیا تھا اس پر تو انہوں بھی جو اس پر فٹکار کھانے پڑی تھی کس معاملے میں اسی سنسودن جو بل کے بارے میں کچھ طریقے کے سواہ سپریم کورٹ نے کیے تھے اس کے بارے میں نہیں تو کوئی ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہاں فٹکار لگائی تھی سپریم کورٹ نے اس میں تاریخ دے رکھی ہے سپریم کورٹ میں بھی سنوائی چلے تو میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں زیادہ بولنا یا آپ کا زیادہ سوال کرنا اچھا صاحب مجھے تو اچھا لگتا ہے چلو چھوڑتے ہیں سوال کو اچھا آپ نئے سدیسیے بی جے پی کے بنے ہو تو آپ عام عوام کے لئے پبلک آپ کی طرح ہم بی جے پی کے نئے سدیسیے نہیں ہیں میں نے آپ سے بتایا ہم بی جے پی کے بہت پرونے سدیسیے جب تک تو میں بھی سہید سمبوتیں پیدا نہیں ہوا ہوگا ہم تب سے بی جے پی کے ساتھ ہیں ہمارے دادا جی پورو بلاک پرمک چودری مانگ آسن صاحب سورو سے سن بہتر سے بابو حکم سنگھ صاحب کی ساتھ رہے ہیں اور ہمارے دادا جی سہیکاریتا سمیتی انچا گاؤں کے چیرمین بھی رہے ہیں کیرانا بلاک پرمک بھی رہے ہیں میل کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں جو پنچائت اور سہیکاریتا چناؤں ہوتے ہیں ان چناؤں میں ہماری ہمیشہ واگے داری رہی ہے لوگ سبہ ویدان سبہ کا ہم نے کبھی چناؤں لڑا نہیں چھوٹے چناؤں ہم نے چھوٹے نہیں ابھی چاچا جی میرے ہیں وہ لگاتار پچیس سالوں سے نگر پالی کا کہرانا کے سبہ سد ہے چاچا جی جو ہیں جناب اللہ جو ہمارے پریبار کے مکھیاں ہیں وہ لگاتار پندرہ سال جانپورا گاؤں کے پردان رہے ہیں لگاتار پندرہ سال کوئی اسی بات نہیں ہے کہ ہمارا پریبار کوئی آج کا پریبار راجنیتی میں نہیں ہے سن ستر کے دشک سے ہم راجنیتی میں ہیں ہمارے دادا جی کے ٹائم سے راجنیتی ہے لیکن سوال یہ ہے اصلی جو راجنیتی ہے وہ راجنیتی گاؤں کی راجنیتی ہوتی ہے جمین سے جلد ہوئی راجنیتی اصلی راجنیتی وہی ہوتی ہے یہ کوئی ٹھیک ہے سانسد ایم ایل اے یہ نہیں ہوتا وہاں بھی کاجے کرتا کام کرتا ہے بوت پہ وہاں بھی اصلی راجنیتی گاؤں کی راجنیتی وہی ہے یہ تو ٹھیک ہے بن گئے بن کے کوئی لکھنوں چلا گیا سانسد بن کے دلی چلا گیا لیکن جو ان کے لئے کام کرتا ہے اصلی کارے کرتا ہے وہ گاؤں کی راجنیتی ہوتی ہے اور اصلی راجنیتی وہی ہوتی ہے جو گاؤں کی راجنیتی کرتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے پیچھے سماج وعدی پارٹی جب آپ نے جوئن کی تھی دوہزار چودہ میں تو دوہزار چودہ میں آپ کے ساتھ پبلک بھی تھی عوام تھی کافی تعدار میں جو آپ کے چانے والے فین یعنی آپ کے فین ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں کیا انہوں نے بھی بی جے پی آپ کے آدیس پر جوئن کریں گے یا کہنا چاہے گا ان کے لئے کیا بھلائی کا آفر آپ وہاں سے لائیں گے جس ٹیم ہم نے آپ نے کہا کہ اس ٹیم آپ کے ساتھ اتنے وہ تھے اب ہم نے بی جے پی جوئن کی آپ نے بھیڑ دیکھی کتنی تھی جی جی دیکھئے تو وہ بھیڑ کیسی تھی تو مطلب وہ کرائے کی بھیڑ تو نہیں تھی چلی کرائے کے ہمارے چانے والے ہی تو ہوں گے ہمارے دوست ہوں گے جو ہم سے پیار کرتے ہوں گے جو ہمارے چانے والے ہوں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے کہنے پہ آئے اور رہی شامی لونے کی بات وہ تو کسی پہ جبردست توڑے ہی نہ ہیں جسے جو پارٹی اچھے لگے وہ کر سکتا ہے لیکن آپ نے بھیڑ دیکھی ہوگی کہ کتنی بھیڑ ہے ہم ناظرین دکھائیں گے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا عوام کے لئے کس طریقے سے یہ خدمت انجام دونا چاہیں گے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کتنی خدمت کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اجولہ یوجنا چلائی اس میں کتنے گیس کنکشن ملے اور جو پردان منتری آواز بکاس یوجنا ہے اس کے تحت کیرانہ چیتر میں ستر پرتیشت مکان مسلموں کے بنے کتنے مکان بنے ستر پرتیشت مسلموں کے مکان بنے بہت کامیس ہیں جو چل رہے ہیں اور گیس ملی اب ایک اور وہ چلائی تھی وہ فریمہ علاج بھی ہو رہا ہے آپ نے مسلم کا نام لیا تو اس معاملے میں پوچھو مسلم تو اکثر بی جے پی سے خوف زدہ رہتے ہیں ڈر کا ماہول سے میں ایک بی جے پی جو مشہور ہے مسلم کے ناتے جب آپ نے مسلم کا نام لے ہی دیا تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے کون خوف زدہ رہتا ہے مسلموں میں آپ ایک بات بتاؤ میر سے ہم مسلم نہیں ہیں نہیں مسلم ہے لیکن پہلے بھی پچی سال بھی نہیں آپ ایک بات بتائیے بی جے پی سے مسلم خوف زدہ نہیں رہتا بی جے پی سے مسلموں کو یہ نیتہ خوف زدہ کرتے ہیں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی آپ کے ہی مسلموں میں کوئی ہندو مسلم ننگا ہوا بتاوا جب سے بی جے پی کی سرکار سینٹر میں آئی یا یو پی میں آئی کوئی ہندو مسلم ننگا ہوا کوئی مسلموں کو اپر اتی اچار ہوا سماج وادی پارٹی کی سرکار میں کتنے دنگے ہوئے اور پارٹی کی سرکاروں میں کتنے دنگے ہوئے کیا بی جے پی کی سرکار میں تو کوئی اندو مسلم دنگا تو نہیں ہوا اگر ایسی بات ہوتی کیا کسی مسلم پر کوئی اتحار ہوا بلکہ مسلموں کو فائدہ ملنا ہے بی جے پی جب آدمی جڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے اب آدمی ڈرناتا رہتا ہے کہ شیر آئے گا کھا جائے گا شیر آئے گا کھا جائے گا آپ سمجھ رہے ہوگی میری بات جب تک آپ شامل نہیں ہوگے آپ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے جب تک آپ اور میں نہیں ملیں گے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا آپ میرے بارے میں نہیں جانتے جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے بیٹھیں گے تب ہی تو پتہ چلے گا کون انسان کیسا ہے ہم پہلے پچیس سال بی جے پی میں رہے اگر بی جے پی ایسی ہوتی تو ہم بھی تو مسلم ہیں ہم کوئی غیر مسلم توڑے ہی نہیں ہم مسلمان ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جس دن ہم پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس دن ہنڈر پرسنٹ مسلم تھے اچھا آپ کوئی الیکشن لڑنا چاہیں گے جیسے آپ بی جے پی میں ہے آپ کا ایک علاقے میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے کیا آپ کوئی جیسے ویدھائی کا الیکشن ہوتا ہے پرموکی کا کوئی الیکشن ہوتا ہے یا جیلا پنچائت کے کوئی الیکشن ہوتا ہے کیونکہ اس مادیم سے ہی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے ایسا ہے عوام کی خدمت جو کرنے والا ہوتا ہے وہ بینہ پدکے بھی کر سکتا ہے رہے چناؤں کی بات اب ہم پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں جس طرح پارٹی کہے گی جو پارٹی کا عدیش ہوگا پارٹی سے الگ تو چلا نہیں جائے گا اگر پارٹی ہمیں کوئی جمعہ داری دے گی یا پارٹی کسی چناؤں کے لیے کہے گی تو ہم تیار ہیں جس چیزیں بھی لکھے گی ہم پارٹی کے ہر عدیش کا پالن کریں گے بہت بہت سکریہ ناظرین آج ہم نے دلچسپ گفتگو کی ہے اور کیونکہ یہ بھی ایک طریقے سے پریش چلانے کے ایک سینئر آپ کے یہ پترکاریتہ میں ان کو کئی کافی سال ہو چکے ہیں اور ہم تو ان کے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ یہ ایک سینئر کے طور پر علاقے میں کام کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا تھا کیونکہ ہم بھی ان سے کچھ چیزیں حاصل کر سکے اور ایسے بڑے صحافی کے بیچ میں بات چیت کرنا ایک بہت بڑی ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میں نے آج خاص ہمارے خاص پروگرام میں مہراب چودری جو بی جی ای پی میں شامل ہوئے تھے ان سے دلچسپ گفتگو کی ہے ناظرین آئندہ ہی ہم ایسے سے لیڈروں کو ان کی کچھ ایسی بار بار بھی ان کا انٹریو لیں گے تو ایسی ہمارے خاص پروگرام میں آپ کا بہت دھنیواد آپ نے وقت دیا ہے شکریہ اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے سبھی یوزر اور پورے دیشواسیوں کو نئے سال اور گنتن ترتا دیوس کی ہر دکھ شب کامنائی بھی دیتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ لوگ پارٹی سے جوڑے بی جی پی میں آئے بی جی پی کو سمجھے تبھی تو پتہ چلے گا نا بہت بہت شکریہ محراب چودری جی آپ نے وقت دیا ہے ناظرین اگر ویڈیو پر